سنسد حملے کے دوشی افضل گروه پر عمر عبداللہ نیشنل کانفرنس کے نیتا نے بڑا بیان دیا عمر عبداللہ نے افضل کی فانسی میں راج سرکار کی بھومکہ سے انکار کیا عمر نے صاف کیا کہ اگر راج سرکار سے آگیا بانگی گئی ہوتی یا مانگی جاتی تو ہم فانسی نہیں دیتے see my unfortunate thing was that the Jain کے government had nothing to do with افضل گروه's execution otherwise you would have had to do it with the permission of the state government مجھے تک آتنکوادی افضل گروہ کے پھانسے تک پہنچنے کے گھٹنا کرم کو ہم پوری طرح سے آپ کو بتائیں اس سے پہلے بتائیں کہ سیاست یعنی کہ راجنیت اس پر زبردست ہو رہی ہے تو ہم فبین راجنیتک دلوں کی پرتگریہ آپ کو سنائیں اس کے بعد بتائیں گے دیکھیں شریع عمر عبداللہ صاحب ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب اس بات کو سمجھتے ہیں بلی بانتی ان کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ جمہو کشمیر میں بھارتی زندہ پارٹی کی سرکار بن رہی ہے اس لیے وہ کبھی جیل سے قیدیوں کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں آتنکوادیوں کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں کبھی نیشنل کانفرنس والے جمہو کشمیر کے اندر آتنکواد اور پتھر باز کو بڑھاوا دینے والی طاقتوں کی پیروی کر رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کی سیاسی زمین کھزک چکی ہے اور وہ اس پرکار کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں عبداللہ جی کی ٹپنی پر میں کیوں کچھ جواب دوں کیا عمید شاہ جی چندربابو نائیڈو جی کی ہر ٹپنی پر جواب دیتے ہیں یا نیتیش کمار جی کی ہر ٹپنی پر جواب دیتے ہیں دیتے ہیں تو میں ان سے کچھ سوال پوچھوں گا عمید شاہ جی سے مسلم آرکشن پر چندربابو نائیڈو جی نے کچھ کہا ہے اس پر وہ جواب دیں مانگوائیں جواب ان سے عمید شاہ سے جواب دیں نا تو ہی تو ہم کہہ رہے ہیں ہم کسی اور کی ٹپنی پر کیوں ہم چرچہ کریں افضل گروہ کو کیوں اور کیسے پھانسی دی گئی پورا گھٹنا گرم ہم آپ کو بتاتے ہیں تیرہ دسمبر دوہزار ایک کی بات ہے لگتندر کے سب سے بڑے بندر یعنی کی سنسد بھون پر پانچ آتنگ وادیوں نے حملہ کیا تھا حملے میں پانچوں آتنگ وادیوں کے علاوہ سات پلسکر میں سمیت نو نو لوگوں کی موت ہوئی تھی حملے کی دو دن بعد یعنی کی پندرہ دسمبر کو جائش محمد کی آتنگ وادی افضل گروہ کو گرفتار کیا گیا ہے جاتا گیا تھا دسمبر دوہزار دو کو افضل گروہ کو پھانسی دی گئی اگست دوہزار پانچ میں سپریم کورٹ نے افضل گروہ کی پھانسی کی سزا کو برقرار رکھا افضل گروہ کی پتنی تبسم گروہ نے دیائے آچکہ ڈالی جنوری دوہزار تیرہ میں راشبتی پرانو مخرجی نے افضل گروہ کی دیائے آچکہ کو رد کر دیا نو فروری دوہزار تیرہ کو افضل گروہ کو نئی دلی کی تیہار جیل میں صبح آٹھ بجے پھانسی پر لٹکا دیا گیا اب اگر سرکاروں کی درشتی سے دیکھیں تو افضل گروہ کی پھانسی کے سمعے دلی میں داکٹر منموہن سنگھ کی یعنی کی کانگریس کی سرکار تھیں جبکہ راج یعنی کی جمہو کشمیر میں عبر عبداللہ کانگریس کے ساتھ گڑ بندھن کر کے سرکار چلا رہے تھے اور یہی کارن ہے کہ آج کانگریس کے ساتھ گڑ بندھن ہوا تو عمر عبداللہ اس مددے پر خود کو الگ رکھنا چاہتے ہیں وہیں کانگریس بھی اس مددے پر عمر کے بیانوں سے پلہ جھاڑ رہی ہے مطلب یہ ہوا کہ راج نیت تو ہو رہی ہے لیکن اپنے کو بچا کر